مدیحہ عابد علی مرشی کی لہر پھیل چکی ہے آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب جو کہ تین مرد با پاکستان کے پرائی منسٹر رہ چکے ہیں انہیں ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن اٹائٹ سفدر کو رہا کر دیا گیا ہے آج کی رہائی کے بعد لاہور کی سیاست بلخصوص ہم لاہور کی بات کریں گے کیا رنگ لے کر آئے گی زمنہ الیکشن پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان مسلمنک نون کی کیا سٹریٹیجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف آج کے حکم کے حوالے سے کیا کہتی ہے اور نئے پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں آج کی ٹاپ چوڑی میں ان تمام نقاط پر ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دینوں میں ملکی سیاست کون سے پیچ پر جائے گی اور کیا رخ اختیار کرے گی تو آئیے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہم مرکزی دفتر پاکستان مسلم لیگ کے موجود ہیں اور یہاں پر باہو جی آئی لف یو کے نارے لگ رہے ہیں آج جو فیصلہ آیا ہے اور اس کے بارے میں مسلم لیگی کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے مستقبل کی پلاننگ کیا ہوگی شایستہ پرویز ملک صاحب آمائے ساتھ موجودے پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں مام آج بتائیے کہ جو فیصلہ آیا ہے خوشی کی لہر تمام چہروں پر ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آپ محسوس کر رہے ہیں اب پارٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو میں تمام کل پاکستان کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور اپنی ان ماںوں بہنوں بیٹیوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جو میاں نواز شریف کے لیے مریم بی بی کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں آج ان کی دعاؤں نے اپنا اثر دکھایا ہے اور ماشاءاللہ فیصلہ میاں صاحب کے حق میں آیا ہے اور یہ وہ فیصلہ ہے اور وہ سوالات ہیں جس بھی مانگتے رہے جو سوالات کے جوابات ہر پاکستانی مانگتا رہا اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے آج اس کا ازالہ کیا گیا ہے لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ جو نعرے بھی سن رہے ہیں وہ ہیں کہ باو جی وی لاو یو تو وہ عورت جو باو جی کہتے کہ انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی آج مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس کا ازالہ کیسے کر سکیں گے اس خاند کو وہ وقت کیسے لٹا سکیں گے اس بیٹی کو وہ وقت کیسے لٹا سکیں گے جب وہ اپنی بیوی کو اور ایک بیٹی اپنی ماں کو بستر مرک پر تڑپتا ہوا تڑپتا کیا آپ موت کے انتظار میں وہاں چھوڑ کے آئے اور رک نہیں سکے شاہستہ صاحبہ یہ جو ابھی ایک فیس گزرا ہے مریم نواز کیپٹن صفدر اور نواز شریف کے اوپر کیا ابھی وہ تھوڑا ریسٹ لیں گے ابھی تھوڑا روپوش ہو جائیں گے واپس چلے جائیں گے کہیں پہ یا پھر اسی جوش اور ورولے کے ساتھ زمنی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا پلان کے حوالے سے پوچھنے چاہ رہی ہوں آئندہ کے لئے پلان کیا ہوگا مجھے ابھی علم نہیں اس وقت تو میاں نواز شریف غم سے اور مریم بی بی اپنی والدہ کے غم سے اس وقت تو وہ چور چور ہیں اس وقت کچھ بھی کہنا کہ وہ کیا کریں گے میں نہیں کہہ سکتی یہ بہت بڑا سانحہ تھا جو ان کی زندگی جس سے وہ گزریں تو مجھے نہیں پتا وہ کیا فیصلہ کریں گے لیکن آئیو ریسٹر شورد کہ جب انہوں نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب سیویلین سپرمسی کے لئے لڑتے رہیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ لڑتے رہیں گے اور یہاں پہ کھڑے ہوا ہر کارکن ان کے ساتھ کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی رہے گا فیصلہ وہ کریں قوم ان کے ساتھ ہو شارٹ ٹم پلانٹس کیا ہے ابھی کے لیے اب زمنے الیکشن کیونکہ سب سے پہلے تو قریب ہیں چودہ اکتوبر کو تو ابھی کے لیے شارٹ ٹم پلانٹس پارٹی کے کچھ شیئر کیے گئے آپ کی جانت سے دیکھیں ابھی تو نہیں شیئر کیے گئے ہم نے پوری طرح پارٹسپیٹ کرنا ہے الیکشن میں اور انشاءاللہ اب اگر وہ دونوں بھی ساتھ ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں الیکشن ہم پہلے بھی جیتے ہیں ہم ہی جیتے تھے ایک سیلیکٹڈ پرائم میریسٹر ہمارے اوپر سر پر بٹھایا گیا ہے الیکشن ہم پہلے بھی جیتے تھے الیکشن ہم اب بھی جیتے ہیں پلان کیا ہوگا تینوں کا لہول رہنے کا پلان ہوگا یا آوٹ آف کنٹری دیکھیں ان کا گھر یہاں آپ آوٹ آف کنٹری کیا رہ گیا ہے جس کے لیے وہ بہاگ بھاگ کے آوٹ آف کنٹری جاتے تھے وہ اب وہاں ہے نہیں تو انہوں نے آوٹ آف کنٹری کیا کرنا ہے یہ ملک ان کا ہے یہاں ہی وہ واپس آئے یہاں ہی ان کا سب کچھ ہے وہ یہی رہیں گے آپ لوگ اپنی افیلیشن جو آپ دکھا رہے ہیں اس کا والے ہانا اظہار کیسے کریں خواتین سے ہم کیونکہ مریم صاحبہ کی کافی افیلیشن ہے خواتین کے ساتھ اور مریم سے بہت محبت کرتے ہیں آپ لوگ اب کیا کہنا چاہیں گے آپ کی لیڈرز باہر آ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج حق کی فتح سامنے آئی اور میرا خیال ہے کہ اب ساری قوم کو اس چیز کا پتہ تو چل گیا ہے کہ حقیقت کیا تھی اور کس طرح ہمارا منڈیٹ چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو ہم اللہ کے حضور بس شکر گزار ہیں اور اپنے قائدین کے لیے دعا گوئے ہیں کہ اللہ ان کو صحت اندرستی دے اور جس طرح سے حالات سے وہ گزریں عوام کو وہ جو جذبہ ان کے اس پورے ٹنور میں نظر آیا اس سے ہم ورکرز کا جو حوصلہ افضائی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ خود آئے پاکستان خود گرفتاری دی اور جب پلسوم نواز صاحبہ کو تتفین کر دی گئی ان کو سپور دیکھات کر دیا گیا تو منڈے کے روز خود سے چلے بھی گئے تو اتنی انہوں نے تو قانون کی جو پاسداری کی اور انہوں نے حمد اور جرت کا مظاہرہ کیا وہ نہ جھکے نہ بکے اور جس طرح کے بھی حالات رہے وہ اس کے ساتھ کھڑے رہے ڈٹل کے کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو بھی قانون کے دائرے کے اندر ریننگ کی ہدایت کی سبر کی ہدایت کی پاکستان تیری کے انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر کیا کہیں گے ابھی تک جب سے حکومت بنی ہے تب سے جو چیزیں ہیں میرٹ پر ہو رہی ہیں بسم اللہ میرٹ تو آپ کے سامنے میرٹ پر تو بلکل ہی نہیں ہو رہی یہاں دوستیوں پر یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ کس سے قربت تھی کس نے کون کس کا دوست ہے کون کس کا واقف ہے یہاں میرٹ تو ہے ہی نہیں اگر میرٹ ہوتا تو زلفی بخاری آج پرائیم منسٹر کے ایڈوائزر نہ بنتے دیکھیں بجٹ کے لیے میں کہوں گی اسد عمر صاحب اسیمبلی کی سپیچے نکال کے دیکھ لیں وہ کس طرح شور مچاتے تھے گیس کی ذرا سی قیمت بڑھنے پر انہوں نے کہا تھا کہ مرائیوینڈ میں بیٹھنے والے بادشاہوں کو عوام کی فکر نہیں ہے آج میرا سوال ہے کہ انہیں آج فکر ہے جو گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں جس سے ہر چیز کے اوپر فرق پڑا ہے جس سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بجلی کے ریٹ مہنگے ہو گئیں تو یہ عوام دوست حکومت آئیے ابھی وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی تو دو مہینے پورے نہیں ہوئے اور تیس یو ٹرنز اور عوام کے ساتھ جو مزاک کیا جا رہا ہے وہ میڈیا اس کا گواہ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھی گا کہ بہت جلد لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کو جب سر پہ بٹھایا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے آج کی کیا ایکٹیویٹی رہے گی آپ لوگ باہر کے دل جا رہے ہیں آج کیا ایکٹیویٹی کیا رہے گی دیکھیں جب بہت خوشی ہو تو انسان کابو میں نہیں ابھی تو ہم نے بہت زیادہ کارکنوں کو روکا ہوا ہے محرم کے احترام میں ورنہ یہاں پہ ڈھول ڈھمکے آتش بازیاں کا پروگرام بن رہا تھا لیکن محرم کے احترام میں ہم جو خوشی ہے اس کا اظہار تو کریں گے لیکن محرم کا احترام دل میں لازمی ہے مابی کا انتقال بھی شامل ہے ناظرین یہ پاکستان مسلم ملک نون کے عام کارکنان ہے مرکزی دفتر ہے یہاں پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ محرم کے احترام میں اور جو کہ ایک وفاد بھی ہوئی ہے یہاں کلسوم نواز صاحبہ کی تو اس کے احترام میں اور بالخصوص محرم کے جو کہ احترام ہے اس میں ڈھول نہیں بجائے جائے گا اس کے علاوہ آتش بازی نہیں کی جائے گی اور اسی طرح سے ہم خوشی کا اظہار جو ہے وہ ہم سمپلس طریقے سے کریں گے وہ آگے بڑھتے ہیں مزید بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ناظرین اس وقت پرویز ملک صاحب اہم رہنما ہے پاکستان مسلم ملک نون کے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروگرام میں کوش آمدید کہتے ہیں اہم فیصلہ اور خوشی کی لہر کار کنان میں سب سے پہلے اس فیصلے کے لیے اگر آپ کوئی جملہ استعمال کرنا چاہے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو اللہ میاں کی بڑی مہربانی ہے انہوں نے یہ ہمیں انصاف دیا یہ فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ ہے ہر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی والا مقدمہ تھا اس میں خاص طور پر انہوں نے میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا کہ اس کے ساتھ زیادتی کریں اور ان کی جو سیاست ہے اس کو پہلے ایک سٹوک ماری ہے مزید ایک سٹوک ماریں مگر اللہ کی قدرت بھی ہے کہ آج ہمیں ہماری جو میکتب کمزوری جو تھی آج اللہ نے ان کا ہماری عزت اور ہر سٹریندھ کو بھال کر دیا ہے یہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہے اور ایک غریب کی مدد کا ایک جمہوری انداز میں یہ چلنے والا فیصلہ ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے بہت بہتر رہے گا اور پاکستان انشاءاللہ اپنی ترقی بھی کرے گا لاہور خاص طور پر کیونکہ ان کا گھر ہے آج لاہور میں خوشیاں دیکھیں جیسے دوسرے شہروں میں ہو رہی ہیں لاہور میں بھی خوشیاں ہر محلے میں ہر گلی میں خوشیاں ہو رہی ہیں لوگوں نے سب اس چیز کو اور میں خاص طور پر قانون کو سمجھتا بھی ہوں میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ان کا بالکل درست فیصلہ ہے ہمیں در تھا کہ شاید کسی پریشر میں یہ نہ نہ اس کو کیا جائے پر اللہ کا فضل ہے پریشر سے انہوں نے اپنے آپ کو جو بھی ہوا ہوگا آج انہوں نے ہمیں انصاف دیا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آر غریب کے ساتھ بھی انصاف یہ ہو ہر مقرم ہوگا ہم نے دیکھا کہ جب فیصلہ حق میں نہیں آیا مسلم لگنون کے تب تھوڑا سا اعتماد جو ہے ڈگمگ آ گیا تھا عدالتوں کے پر مسلم لگیوں کا لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعتماد بحال ہونا شروع ہے آج کے فیصلے کے بعد دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سب کے لیے بحال ہو جیسے آپ کہتے ہیں اللہ کی میں کل وہاں عدالت میں موجود تھا شام تک ہوا رہا جب یہ ہوئے ہمیں ان کی کنڈکٹ سے لگ رہا تھا کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا مگر ہمیں نہیں پتا ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں زیادتیاں کے ساتھ مقدمے بنے ہوئے جو بالکل ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ہم جب میاں شباز صاحب کو لینے جا رہے ہیں نواز صاحب کو جب وہ آئے ہیں ان کے لیے لاہور ائرپورٹ جا رہے تھے ہمارے پر چھے چھے پرچے ہوئے ہیں وہ آج تک وہ قائم ہے تو یہ ظلم تھا یہ میں سب سے یہ ظلم کے اندر رہتے ہوئے ہمیں انصاف ملے ہیں ہم بڑے اللہ کے شکر گزار ہیں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کے لیے دعا کی جنہوں نے انصاف دیا ان کے لیے بھی دعاگوں ہیں یہ مسلم لیگ انشاءاللہ اپنی دوبارہ فارم میں جو ایک چھوٹا موٹا ہمیں جج کا لگا تھا وہ آج آ چکی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ میاں نواز شریف کی اس خدمت کو کیسے کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں اچھا یہ آپ نے کہا کہ ہم دوبارہ سے فارم میں آ چکے ہیں ابھی جو قریب ترین ہے وہ زمنی الیکشن ہے چودہ اکتوبر کو اس پہ جو آج کے فیصلے کا اثر بڑھے گا یقین بڑھے گا لیکن آپ کی سٹریٹیجی اور آپ کس قدر جوشک اور جذبے کے ساتھ زمنی الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ ہم فل دورز میں اس پہ آنے والے ہیں ہم نے اس کے لیے تیاری کر دی ہوئی ہے ہم نے انیشل ورک سارا کر دیا ہے کام شروع ہو چکا ہے اور یہ جیت ہوئی ہے یہ ہمارے مقدمے کی یہ آپ دیکھیں گی اس تو کئی گناہ اس میں ہمارا مزید سٹرنٹھ آ جائے گی اور انشاءاللہ الیکشن جو یہ بائیدائی یہ تو سمجھنا ہوں ایسے چھٹکی والی بات ہے مریم کے حوالے سے یہاں پہ مریم صاحبہ کے حوالے سے اہم سوال ہے جس طرح سے وہ کیمپین میں بڑے حسنے سلوک سے حصہ لیا کرتی تھی اب واپس آئیں گی کیمپین میں حصہ لیں گی دیکھیں وہ انشاءاللہ کیمپین میں حصہ بھی لیں گی اور بھرپور حصہ لیں گی اور ان کی سوچ اور جو یا ان کی ایک لوگوں کے ساتھ بات چاہیئی تھی اس میں صاف ثابت ہوتا تھا کہ ان کی ایک سیاست مضبوط سیاست ہے تھوڑی اگریسیف سیاست ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ آج اگریشن سے رہتے ہوئے بھی آپ کو انصاف مل سکتا ہے تو مریم میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک فائر کریکر کی طرح انشاءاللہ انشاءاللہ لاہور میں آئیں گی اور شباز صاحب کی حمزہ کی نواز صاحب کی اوپر جب چھتری ہوگی تو انشاءاللہ توفانی توفان ہوگا توفانی توفان ہوگا سر ٹھیک ہے ہماری نمائند سلمان تاریخ بھی ہمارے ساتھ موجودہ پروگرام میں آپ کو بہت شامدیت کہتے ہیں سلمان اس سے جانب پہلے میں آپ کی جانب ہوں ایک سوال سر سے میں پوچھنا چاہتی ہوں لاہور کی سیاست کے حوالے سے پروگرام ملک صاحب نے کہا کہ ایک فائر کریکر کی طرح مریم نواز جو ہے وہ دوبارہ سے روڑ بیک کریں گی اور کیمپین میں حصہ لیں گے اس سے زمنی الیکشن کی ریزلٹس پہ ہم یہ کہتے ہیں اور عام تاثر بھی یہ ہے جو پارٹی دورے حکومت میں ہوتی ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے زمنی الیکشن میں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا ایسا آپ کو لگتا ہے جی بلکل جی لاہور جو زمنی الیکشن ہمیں اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا بی بی مریم کی رہائی سور میاں نواز شریف صاحب کی رہائی ہے وہ ان کی بے گناہی کو ثابت کرتی ہے کوڑ کے آج کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ میاں صاحب آن کے ساتھ زیادتی ہوئی بی بی مریم کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو حکومت آئی ہے وہ یوٹرن پہ یوٹرن لے رہی ہے جو جو انہوں نے دعوے کیے تھے ان دعوے کی وہ نفی کرتے جا رہی ہیں سب سے پہلے انہوں نے جو آپ نے دیکھا کہ میاں نوازشری صاحب کے جو خصوصی تیارے کے استعمال کے اوپر تنقید کی لیکن پھر عمران خان نے اس کو استعمال کیا ہیلیکوپٹر کے استعمال پہ جو انہوں نے تنقید کی تو اس حد تک تو یہ پی ٹی اے ہی جو ہے تبدیلی لے آئی ہے تو یہ تبدیلی اب عوام کوئی اس طرح کی حرکتیں اور تبدیلی قابل قبول نہیں ہے سلمان کچھ کہنے چاہ رہے ہیں سلمان کچھ کہنے چاہ رہے ہیں ملک صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا ملک صاحب پہلے بھی اس طرح سے پاناما کا پہلا فیصلہ آیا تو ایک دفعہ مٹھائی اور جشن منایا گیا ابھی یہ سزاؤں کی موطلی کا جو فیصلہ آیا اسے ایک خوشی کی لہر تو پھیل گئی کارکنوں و برکروں میں لیکن یہ فیصلہ بھی ابھی حتمی تو نہیں ہے ابھی اپیل بھی دائر ہونی ہے اس کے مزید چلے اور دو ریفرنسز اور موجودہ جو اتصاب عدالت میں جلی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جب خلاف فیصلہ آتا تو خلاف فیصلہ بھی انہیں عدالتوں نے دیا تھا اور آج انہیں عدالتوں سے فیصلہ آیا اور آپ نے تعریف جو ہے میں سمجھتا ہوں اس عدالت سے ڈیفرنٹ ہے انہوں نے انصاف دیا ہے انہوں نے کوئی اپنی سوچ کو دیا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہ کوئی کیس جو ہے وہ ایسا ان کے خلاف ٹھیک نہیں ہے سارے بوگس کیسز ہیں کوئی ان کے لیے ایویڈنس نہیں ہے یہ انہوں نے زیادتی کی آپ کو پتہ ہے ہمارے وکیلوں نے ان کو کہا بھی ان سے بجگڑے بھی ہوئے انہوں نے کام نہیں کریں گے تو یہ 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 فیصلہ انصاف والا ہے وہ اس میں اپیل وہ کریں مگر ہمیں پتہ ہے آج اتنی عوام نے اس کو منڈیٹ دے دیا سارے ٹھپا لگا دیا ہے انشاءاللہ یہ عوام کی جو جنگ چلے گی عوام کی جو لہر ہے یہ انشاءاللہ ایک پولٹیکل ڈیموکراتک لہر ہوگی اور ترقی مٹھائی بھی آ چکی حساس ہے جو ہے مٹھائی جو ہے وفاتین لے کر آئی ہے اور شیر شیر کے نعرے لگ наверное آپ دیکھ رہی جائے سلمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خوشی منائی جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خوشی منائی جا رہی ہے یہاں پر خوشی آپ سب کے سامنے خوشی تو منائی جانی ہے کیونکہ کافی عرصے کے بعد مسلمی قلون کے حلقے میں خوشی کی خبر جو دیکھنے میں آئی ہے اور اس سے پہلے پی در پہ بری خبر ہی مسلمی قنون کے ورکر نے کارکن نے رہنماؤں نے برداشت کی بہت عرصے بعد تقریباً دو کس سال بعد کوئی ایک اچھی خبر ہے جو مسلمی قنون کے حلقے میں مسلمی قنون کے ورکر نے سنی ہے اس سے پہلے پنامہ کے فیصلے پھر اس کے بعد پی در پہ نہ اہلیوں کے فیصلے اس کے بعد پھر سیاسی محاذ پہ الیکشن میں ناکامی یہاں پہ جو نمائندگان ہے رہنماؤں ہے پاکستان مسلمی قنون کے ان کا تانتہ بن چکا ہے نواز شریف کے نارے لگ رہے ہیں اور خوشی کی خوشی کی لہر ہے یہاں پر کیا کہیں گے آج رہائی مل گئے آپ کے رہنماؤں کو ہم سب اپنے ملک بری صاحب کی قیادت میں دار صاحب جا کے نوافل ادا کریں گے کہ آج حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے آج میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہائی کا دین ہے بڑا مبارک دین ہے آج محرم کا بھی مہین ہے اور اس کے احترام میں ہم اس طرح کا کوئی ایونٹ نہیں کریں گے جس میں اس کا احترام نہ رہے بلکل اس کا احترام کیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دیکھیں گے کہ یہ آپ ملک کس طرح ترقی کی رہا پر دوبارہ گامزن ہوگا اور یہ جس طرح کہ انہوں نے میاں صاحب کو یہ جوٹا الیکشن جیتنے کے لیے ہمارے قائد میاں محمد نوازشو کو جیل میں ڈالا اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آج اس کو رہائی دی ہے آج وہ حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے اور آج ان ججز نے اس کو ایک ثبوت نہیں پیش کر سکے جو نیاب کے پاس کوئی ایک ثبوت بھی ہو تاکہ ان کی سزا جو تھی وہ بہا رہا تھی انہوں نے پیپر مانگ دی کوئی چیز نہیں دی اور اس مینہ کے اوپر آج اللہ کے کرم سے اور میاں نوازشی صاحب اور بیپی مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن سفدر صاحب آج بغیر ثبوت کے کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس انہیں رہا کر دیا گیا سلمان آج جو لاہور کی ہم بات کریں گے لاہور کو ہی ہم کور کرتے ہیں لاہور میں کہاں کہاں جو ہے وہ پارٹی کارکونان کی جانت سے مٹھائیاں تک سین کی جانتے ہیں خوشی یہ تو کہا جا رہا ہے کہ محرم کا حتنام ہے وہ سب کے اوپر واجب ہے یہ بتائیے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑی ہے اور کہاں کہاں کارکونان کا جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہوا دیکھیں جو لاہور سٹی ہے وہ مسلمی قنون کا گھر سمجھا جاتا ہے مین یہی ہے شہر جس کے اندر مسلمی قنون کی گریفت مضبوط نظر آتی ہے بلکہ اب تو پنجاب بھی چھنچگا صرف رہ گیا تو صرف لاہور ہے جہاں پر مسلمی قنون کی ابھی بھی اکثریت ہے اور یہی سیاسی گھر ہے تو جیسے ہی مسلمی قنون کے جو قائدین کی جو فیصلے کی جیسے ہی جو تین بجے فیصلہ سنایا ہائی کورٹ نے اسلامباد نے تو اس کے بعد جتنے بھی مسلمی قنون کا ورکر کارکن جہاں جہاں پر بھی موجود ہے جتنے بھی ان کے حلقے ہیں جو ان کے بلدیاتی مراکیز ہیں جو ان کے علاقائی مقامی مراکیز ہیں مسلمی قنون کے دفاتے رہاں وہاں پر آلڑی مسلمی قنون کے ورکرز موجود تھے جو فیصلہ سن رہے تھے اس میں ایک اور چیز دیکھی کہ فیصلے سے پہلے اتنا کراؤڈ نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمی قنون کے ورکرز نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ ہر فیصلہ ہی خلاف آیا تو اس دفعہ وہ پہلے سے موجود نہیں بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے فیصلہ آیا تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے کراؤڈ ہمیں نظر آیا ہے کہ جی بھرنا شروع ہو گیا ہے جذباتی مومنٹس بھی ہم نے دیکھے مٹھائی تقسیم ہونے کے سلسلے بھی دیکھے بھی دی گئی کیونکہ کل نو محرم ہے اور پرسو دس محرم ہے تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی احساسات ان دو دنوں میں سیاسی جلوس وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہوا کرتے جو دوسرے جو مذہبی جلوس ہیں وہ ہونے ہیں سیکیورٹی کے بھی ایشیوز ہوتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ ابھی یہ دو دن مسلمی قنون کے قائدین کے جانب سے کہیں پر اکٹا ہونے کی کال نہیں دی گئی ایک چھوڑی سی بریک کی اجازت دیجئے کہیں مت چاہیے ہمارے ساتھ رہیے